السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے چیک ہے؟ کام کیسا؟ کام دیکھنے ہم نے خالی دکان ہے میں بیمار آدمی ہوں اور ٹیکس سین لاکھ رپیہ مجھے بھی گیا میں کدر سے دوں؟ کسی اس کا ٹیکس آ گیا؟ ہر سال ڈیڑھ لاکھ بھی گیا دو سال کا ہو گیا تین لاکھ رپیہ ٹیکس آیا ہوا تو میں نے کدر سے دینا ہے؟ یہ بھی پینٹ کی دکان ہے؟ پینٹ کی ہاں نہیں ہے سر سامان کیوں نہیں ہے؟ خالی کیوں ہیں دکان؟ مجھے لیور کا مسئلہ ہے لیور کا اور میرے پیڑ میں پانی پڑھ دیا تھا داکٹر نے جواب دے دیا تھا یہ بس دعائیوں کے ذریعے میں بھرک آ رہا ہے اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی دے پھر آپ کو تو آرام کی ضرورت ہے آپ کام پہ بیٹھے نہیں آرام اب کیسے کروں؟ دعائی کھاؤں یا آرام کروں؟ یہ مسئلہ ہے کاروباری حالات کیسے آج کاروباری حالات بہت تھنڈے جا رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے میں نے صبح کے ساٹھ روپے سیل کیا یہ اندازہ کر لیں آپ یہ کوئی سیل تو نہیں ہے تو اللہ ہی ہے وہ بس نواز شریف صاحب واپس آگے ہیں کیا کہیں گے؟ سارے چھوڑ رہی ہیں لوٹنے آئیں ملک کو وہ خدا ایسا بندہ بیجھے جب میرے ملک کو بچا دیں میں تو یہی دعا کرتا ہوں کوئی ایسا بندہ ہے جب ملک کو بچائیں میرے کردہ ہی کر کے رکھتے ہیں ہر بندے کو انہوں نے نوٹوں کی بورییں بھار کے لے جاتے ہیں جیدر دل کرتے لیں جس کا ایک ادھر چھوٹا تھا کوئی چپڑاتی بھی لگتے ہیں کینٹو بورڈ کروڑ پتی ہو جائے تھے حل کیا ہے سر؟ حالت میری حل کیا ہے؟ مسائل کا حل کیا ہے؟ مسائل کا حل نا نیچے سے لے کے اوپر تاکیا ہے اس نے کچھ بہتری کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے پانچ سال پورے نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ ڈٹا ہوا ہے پی بھی باقی جو اللہ کو مندور ہے اب یہ نواشیس آئے ہیں ان کو گرین تکرن مل گئے ہیں تو اپنا ہے تو آج ہے کبھو؟ ٹھیک ہے جی کچھ اور لوگ بھی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں آج کل مزدوری بھی نہیں مل رہی تو یہاں بیٹھے ہوئے دکان میں رہا؟ دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں جب لوگ کوئی مزدور آئی ہے اگر لے جائے گا میں لنگ روم کے لیے تو مزدور بھائی کا گھر کیسے چلتا ہے؟ بس ایسے ہی بھائی کیا بتائیں آپ کو بڑی گروت میں چل رہا ہے ٹھیک ٹیم کھالی ایک ٹیم نیک ہی وہ وہی بات ہے نواز شریف صاحب واپس آگے کہہ رہے ہیں کہ سارے مسئلے ہلو جائیں گے؟ وہ نواز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں نا ان کے پاس بہت کچھ ہے وہ تو نام سے کہہ سکتے ہیں ان کی کونسی بات ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے مزدور کی زندگی بدلے کی آنے والے وقت میں؟ دیکھیں یہ کچھ کیا نہیں سکتے ہیں؟ امید کیا ہے؟ دیکھ کیا رہے ہیں؟ حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟ حالات تو یہ ہی بتا رہے ہیں کہ جیسی یہ مہنگائی ہے ویسے اور بھی مہنگائی ہو جائے گی؟ دیکھیں نا سار ٹینسل سارڈ ہو گئے ہیں قائد عظم کے بعد لیاقت علی صاحب آئی تھے ان کو گولی مار دی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ آگیا یوب خان صاحب مارشلہ آگئی ہے الیکشن تو زیادہ ڑھ رہا ہے اس وجہ سے اس ملک نے ترقی نہیں کی اب جس کا دل کرتا ہے وہ کوٹ مارشل لگاتا ہے ابھی بھی ایک قسم کی ہم گوروں کے غلام ہیں آئی ایم ایف کے وہ ریڈ بڑھاتا ہے تو اس کے بغیر ان کو کردہ نہیں ملتا